بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسپیکٹر ٹیچرز بریٹش کونسل کے اس پروجیکٹ اور اس کے میڈیول تھری میں آپ تمام ٹیچرز کو ویلکم دو میڈیولز اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ایک آئی ٹی ایس پی کا میڈیول ون ہو چکا ہے اب اس پروجیکٹ کے جو میڈیول تھری کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے تو میڈیول تھری کا جو نام ہے وہ لینگویج فوکس ہے تو اس کا سب سے پہلے اوورویو اور لرننگ آؤٹکمز اگرہ یہاں پر دیئے گئے ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں گے تو میں اس کے تمام ایکٹیویٹیز یہاں پر ابھی سال کروں گا آپ نے اسے دیکھتے دیکھتے اپنے میڈیول ون کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو سوری یونٹ ون کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے وہی ایک فیڈبیک آپ نے سبمیٹ کرنا ہے کہ آپ کا کرنٹ ناؤلیج اس کے مطلب کیا ہے تو وہ آپ جیسے میں کروں گا تو آپ بھی اسی طرح نہیں سبمیٹ کر دیں بے شک یہ آپ کا مجھ سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ گریڈڈ اکٹیویٹی نہیں ہوتی تو آپ جس سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں تو اس کو آپ چیک کر دیں گے تو میں ایک دو سٹیٹمنٹ سے یہاں پر ڈیسگری کرتا ہوں جیسے کہ ڈیسگری کرتا ہوں بلکہ ایک اور بھی مجھے نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی سپیلنگ is the most important thing when learning a new word یہ بھی میں most important تو نہیں نہ ہوتی تو دو سٹیٹمنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیسگری کرتا ہوں آپ مجھ سے بھی ڈیسگری کر سکتے ہیں تو continue کرتے ہیں next activity یہ activity complete ہو گئی ہماری answer the question self assessment checklist دی گئی ہے آپ نے اس کو 1 سے لے کے 5 تک grade کرنا اس activity کو five minutes جو ہے high ranking ہوتی ہے one low ranking ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان تمام statements کو پڑھ لینا ہے اور اس کی اپنے grading کر دینا ہے مطلب اسی طرح پوچھا گیا کہ آپ کو نیشنل کریکلوم اس طرح چل رہا ہے کہ آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ vocabulary اور grammar کا خیال رکھا گیا ہے activities اس میں بالکل آپ کے text سے related ہی ہیں تو اس طرح سمجھتے ہوئے آپ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو solve کریں گے مختلف questions ہیں تو آپ اس کو دیکھتے جائیں reading کروں گا تو یہ time بہت زیادہ لگتا ہے تو میں نے اس کو pause کر کے reading کر لی ہے تو اس لیے پھر میں اب اس کو just solve کرتا جا رہا ہوں continue اور یہ ویسے بھی greater activity نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس کو جلدی جلدی کر دیا 4-5 میں سے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں 3 بھی دے سکتے ہیں تو میں نے اس کو کسی کا 4-5 اور یہ جو PDF download کرنا ہوتا ہے تو اس کو اپنے open کر لینا ایک دفعہ next بڑھتے ہیں آگے کی طرف did you understand اس میں 3 attempts ہیں اور یہ grade deductivity ہے بہت دھیان سے کیجئے گا آپ یہ کرتے رہیں ساتھ میں آپ کو اہم بات بتاتا جاؤں کے last جتے میں module سے ان میں آپ کو بتایا کہ 3-3 attempts ہوتی تھی اور اگر آپ کی ایک attempt wrong ہو گئی آپ اس کے نیچے جب submit کر دیتے تو نیچے correct answers آ جاتے تھے correct answers کو note down کر کے آپ دوبارہ سے activity کر سکتے تو اس کو دیکھتے ہوئے but اس module کے اندر ایسا نہیں ہے یہ آپ کرتے گے ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ try کرنی ہے اگر دوبارہ wrong ہو گئے تو last attempt ہوگی اگر پھر wrong ہوگئی تو پھر آپ کے تین attempts waste ہوگئی تو لہٰذا بہت دھیان سے خود کیجئے گا otherwise کہیں سے help جیسا کہ میری ان ویڈیو سے آپ نے help لے لنی ہے اور بہت دھیان سے اس activities کو کرنا ہے ان میں اب یہ دوبارہ نیچے correct answers نہیں دیں گے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور six کا six units اس میں unlock ہو چکے ہیں اب یہ unit one میں نے complete کیا ہے تو unit two three four بھی میں آج کل میں complete کر اپلوڈ کر دوں گا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر week ایک complete ہو unit ایسی بات نہیں ہے six six units یہاں unlock ہو چکے ہیں و lock نہ کر دیں وہ لہذا بات ہے ابھی تک تو یہ unlock ہیں تو یہ دیکھ یہ five out of five یہ ہماری activity complete ہو گئی next آگے بڑھتے ہیں pdf کو open کرتے جائیں گے ابھی تو کیونکہ module کا start ہے ایپ اتنی بیزی نہیں ہے تو فورا سے open ہوتی جا رہی ہے ہر activity بھی pdf بھی بڈ آپ کو بتا جیسے جیسے teachers اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو starting پر شروع کر دیں ایک ایرر ہے بگ موجود ہے اس ایکٹیویٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ وکابلری کے اپشن دو دفعہ انہوں نے دے دی ہے وہ کچھ اور ہونا چاہیے تھی اگر یہ کوئی ڈیفیرنٹ ہوتا تو می بھی ہمارے آوٹ آف فائیو ہی آتے تو بارحل نوٹ بیٹ فور بھی مارکز زیادہ برے نہیں ہیں تو فور آوٹ آف فائیو اور یہ دیکھیں نیچے کریکٹ آنسر کی وہ نہیں دیتا اپشن اس دفعہ آپ یہ میرے والے آنسر دیکھ کے ہی اپنی ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کر سکیں گے انشاءاللہ ابھی فرسٹ یونٹ میں میں پی ڈی اپس وغیرہ کو اوپن کرتا جا رہا ہوں تو نیکسٹ جو ہے نا یونٹس کے اندر ہو سکتا ہے میں یہ پی ڈی اپس کو اوپن نہ کروں ویڈیو تھوڑی لانگ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر پی ڈی اپس کو پڑھنا پڑتا ہے تب یہ جا کے ایکٹیویٹیز سالو ہو رہی ہیں تو یہ آپ نے ضرور دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو بٹ یہ ہے کہ جب تک یہ پی ڈی اپس نہیں ریڈ کریں گے تو ایکٹیویٹیز کافی جو ایسی ہیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ وہ سالو ہی نہیں ہوتی تو یہ جو ان کو ریڈ کرنا بھی ضروری ہے تو اب میں اٹیمٹ کرتا ہوں کوئیز کو یہاں پر تو یہ پیچھے ایک پی ڈی اپ جو بھی میں نے اپن کیا تھا اسے آپ ریڈ کریں گے تو وہاں سے یہ آنسرز آپ کو ملیں گے تو وہاں پر یہ دیا ہوئے وہاں پر کہ کونسی ایکٹیویٹی کس گریڈ کے لیے ہے یا کونسی اگزیمپل کونسی گریڈ سے لی گئی ہے تو یہ آپ نے وہاں سے دیکھ کے تو میں نے وہاں سے یہ فیل کرتا جا رہا ہوں ہے جسٹ اوپن کرنا لینا کافی نہیں ہوگا پی ڈی ایف کو اس لئے میں یہاں پر اوپن کر کے آپ کو دکھا رہا تھا 5 out of 5 اور یہ آپ نبارہ دیکھ سکتے ہیں questions کے answers بلکو correct ہیں next آگے چلتے ہیں open کر لیں اس کو بھی analyzing learners error commentary دیکھ لینا آپ نے اس کو ایک بار اور پھر آگے پڑھتے ہیں drag and drop تو اس activity میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے answer پر اور then اس کے relevant جو box ہے اس پر touch کریں گے تو یہ اس میں خود ہی fit ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو solve کرنے کی try کی ہے submit کرتے ہیں okay تو اب اس کے ہم grade دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی 5 out of 5 100% ہمارے آگے اس میں بالکل آگے وہی دوبارہ سے PDF ڈیر یو انڈرسٹینڈ ایکٹیویٹی یہاں پہ بھی question ہے three attempts allowed ہیں تو language analysis must be written میں اس سے disagree کرتا ہوں false ہے تو اس لئے کچھ true ہے کچھ false ہے میں نے اس کو read کر لیا ہے stop کر کے اگر آپ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ویڈیو میں اس کو میں reading کروں اور solve کروں تو پھر یہ بہت بہت long ویڈیو بن جائیں گی تو اس لئے میں اس کو pause کر دیتا ہوں اور پھر میں اس کو solve کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساری statements ہماری ٹھیک ہیں اب یہ آڈیو سکرپٹ ہے اس ایکٹیویٹی میں ہے نا ساتھ دیئی ہوئی ہیں آڈیوز بھی لیکن یہ ہے کہ اس کا جو سکرپٹ ہے دو teachers کی sound سنوائی گئی ہیں teacher 1 اور teacher 2 تو آپ نے ان کو سن لینا ہے یا اگر سننے ہی نہیں ہے تو ان کو read کر لینا ہے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہاں پر انہوں نے reading میں جو اس کا سکرپٹ ہے یہاں پر type کر دیا ہے تو آپ اس کو read کر لیں read کر لیں گے تب آپ سے next activity solve ہوگی اس لئے یہ read کرنا ضروری ہے یا وہ آڈیو جو ہے اس کو carefully سننا ضروری ہے تو اب اس کو ہم آنسر کرتے ہیں do both teachers give learners the information they need about the language تو yes ہاں جی دے رہے تھے اور which lesson sounds more than کون سے teacher آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اچھا تھا ready تھا communicate english اچھی کر رہا تھے تو t-shirt 2 میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایکٹیوٹی زیادہ بہتر تھی submit all and finish ok کر دیں two questions تھی اور دون ہی ہمارے correct ہو گئے ہیں next activity multiple choice three questions اور آپ کو two اس میں answers بالکل جو ہے نا دینا correct دینا ضروری ہیں اب یہ پوچھا گیا کہ cat کے لئے کون سے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کون سے activity کس کے لئے زیادہ بہتر ہے تو یہ three questions ہیں میں نے اس کو تھوڑا pause لے کے اس کو read کر لیا اس کو solve کر لیا تینوں ٹھیک ہو گئے ہمارے self assessment checklist آگئی ہے اور یہ almost وہ ہی ہوتی ہے جو ہم starting پر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا previous knowledge کیا ہے اور module complete کر لینے کے بعد آپ کا knowledge stem کہاں تک پہنچ گیا ہے تو پہلے تو اس کو three four تک ہم دینے چاہیئے جب آپ یہ module complete کر لیتے ہیں اب آپ بے شک اس کو five دے دیں کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم مزید ہمیں language focus مطلب زیادہ چیزیں معلوم ہو گئی ہیں تو اس لئے میں تو اس کو five دے رہا ہوں شکل ریپلائز کر دیتے ہیں تو آپ وہاں سے کومنٹس میں سے اس کا انسر خود بھی تلاش کر لیا کریں تو وہاں پر انسر آپ کو ضرور مل جائے کریں گے یہ میں نے فور کسٹنز تھے فور کوئی ہم یہاں پر انسر کر دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کیا اس کا گریڈز کتنے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارے چاروں کوسٹن تو میں ایک دفعہ پھر بھی آپ کو ریویو کروا دیتا ہوں نیچے کر کے ٹھیک ہو گیا آپ نے کر لیا ہوگا یہ ہمارا میڈیول ون کمپلیٹ ہوا ہے نیکسٹ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے نیکسٹ ایکٹیوٹی جب آپ کریں گے نیکسٹ کرتے ہیں یوسفل ویب سائٹس گلاسری جو اس میڈیول کے اندر استعمال ہوئی ہے اس یونٹ کے اندر وہ دی ہوئی ہے اور ڈسکیشن فورم ہے ایز یویل جیسے پہلے دی ہوتے تھے تو اس میں پرٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اٹس اوکے تو لیکن مجھے تو اس میں کوئی سچ کوئی ضروری چیز نظر نہیں آئی بیک آکے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ سکٹین پرسنٹ بنی ہے میری تو یونٹ ون کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اپنے بھی کمنٹ کیجئے گا شکریہ جزاکاللہ خیرہ